اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج اس گاڑی کے بارے میں ہم لگ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایم جی فائف آج آپ کو اتا ہوں گا کہ یہ گاڑی واقعی میں پاکستان میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس گاڑی میں کونسے فیچرز پھائے جاتے ہیں تو ویڈیو آپ نے انگیزن سکپ نہیں کرنی اگر آپ اس چین پر نہ آئے تو جائے ان کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل کا آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی لیٹر سویڈیا ہے اس کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیں چلتے ہیں آج کے اپنے ٹوپک کی طرف جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے ایم جی فائف اس گاڑی کو لے کے کافی نیچے کومنس بھی آئے تھے کہ بتائیں کہ واقعی میں واقعی میں آ رہی ہے یہ گاڑی یا نہیں آ رہی تو سب سے پہلے اس چیز کو کلیریفائی کرتا چلتا ہوں بیسکلی جو جاوید افریدی ہیں جو کہ اس گاڑی کو باکستان میں اس کمپنی کو باکستان میں لانے والے ہیں انہوں نے اس گاڑی کے ساتھ اپنی پکچرز سوشل میڈیا میں پوسٹ کی تھی اور وہاں سے سب لوگ یہ ایزیوم کر رہے تھے کہ یہ گاڑی بھی جلدی باکستان میں آنے والی ہے تو فیلحال ایسی کوئی افیشل نیوز نہیں آئی نہ ہی کمپنی کے طرف سے نہ ہی جاوید افریدی کے طرف سے کہ یہ گاڑی باکستان میں آ رہی ہے اگر ہم لوگ پوسٹ کے مطابقے چلیں تو جاوید افریدی نے تو یہ بھی پوسٹ کی تھی کہ ٹیسلا بھی باکستان میں لا رہے ہیں وہ تو ابھی تک انہوں نے صرف کوشن پوچھا تھا اور ایسی کوئی بھی افیشل نیوز نہیں آئی نہ ہی ٹیسلا کے بارے میں نہ ہی ایم جی وائب کے بارے میں تو جتنے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی مارچ یا اپریل تک آ رہی ہے تو فیلحال ایسی بات میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اگر گاڑی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ گاڑی دی سیگمنٹ میں فال کرتی ہے جو کہ دونوں گاڑیوں کے ساتھ کمپیٹیشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے مطلب کہ آپ کو یہ سیٹی اور ہونڈا سیوک دونوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے تیوی نظر آئے گی اس گاڑی کی جو شیپ ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے والس ویگن کی گاڑی کے ساتھ اس گاڑی میں آپ کو پندرہ سو سیسی کا چار سلینڈر کا انجن مل جائے گا جو کہ تقریباً ایک سو اٹھارہ ہارس پاور پروڈیوز کرتے ہیں اور ون فیفٹی نیوٹر میٹر آف طور بھی آپ کو اس انجن سے مل جائے گی جہاں تک گاڑی کی ٹرانسمیشن کی بات کر لیجئے تو یہاں پہ آپ کو ایٹ سپیڈ سی وی ٹی آٹومیٹک گیر بوکس آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ گاڑی میں کافی زیادہ فیچرز موجود ہیں جیسا کہ دس انچ کی ٹچ سکرین آپ کو مل جائے گی جو کہ ایپل کار پلے اینڈریڈ روٹو کو سپورٹ کرتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ گاڑی میں سنروف موجود ہے پسٹ آٹ موجود ہے سمارٹ انٹری ہے گاڑی میں چھے ایر بیگز موجود ہیں ٹائر پریشنگ موڈیٹرنگ ہے الیکٹرونک سٹیبلٹی کنٹرول ہے کروز کنٹرول ہے اور اس طرح کے کافی زیادہ فیچرز موجود ہیں لیکن یاد رہے کہ اس گاڑی کے بھی کافی زیادہ ویرینٹس آتی ہیں اور یہ جو تمام فیچرز ہیں یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لو کونسا ویرینٹ لے رہے ہیں جہاں تک اس گاڑی کی پرائز کی بات کر لیچے تو یہ ویسے تو اگر میں ڈولرز کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر رہوں تو یہ کہیں 22 لاکھ سے سٹارٹ ہو کے 32 لاکھ روپے تک جاتی ہے نوڑاوٹ گاڑی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور گاڑی میں فیچرز بھی اچھے بھائی جاتی ہیں لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ایسی اوفیشل نیوز نہیں آئی جیسی اس کے بارے میں کوئی نیوز وگر آتی ہے آپ کے ساتھ وہ بھی لازمی شیئر کروں گا چنگان ہیلسوین کی ملتی جلتی ہی یہ گاڑی آپ کو نظرہ آ رہی ہے شیپ وائز بھی اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ گاڑی اچھا پرفارم کر سکے کیونکہ اس کے جو پرائز ہیں وہ بھی کافی زیادہ ریزن ایبر رکھے گئے ہیں اگر ہم لوگ آج کی مارکٹ کے لحاظ سے دیکھیں ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں آت رکھیں گے اللہ حافظ